اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں دیر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک جل جلالہ ہو سب کو اپنے حفظ آمان میں رکھے اور سب کی گائے بانا مدد عطا فرمائے آمین یا رب العالمین جی تو دیر سٹوڈنٹ یہ ویڈیو جو ہے یونیورسٹی آفسر گودہ کے حوالے سے بنائی جا رہی ہے آج کا ہمارا کوئسن جو ہے کچھ یوں ہے کیا یا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا ریزلٹ کارڈ کے ذریعے کہ ہم کب تک اپنے پیپرز دے سکتے ہیں تو اس میں جو ہے زبردست قسم کا جو ہے آج کا کوئسن ہے تو ایسے تمام لوگ جن کا ایم اے ایم ایسی کا ریزلٹ آ چکے ہیں اور انہیں یہ پتا نہیں چڑ رہا کہ ان کے پاس کل کتنے چانس ہیں اور کل کتنے چانسز کے اندر جو ہے وہ اپنی ایم اے ایم ایسی کو جو ہے کلیئر کر سکتی ہیں تو اس کے لئے آپ لوگوں نے کرنا کہا ہے دیر سٹوڈنٹ آپ لوگوں نے جو ہے اپنا ریزلٹ کارڈ اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے ریزلٹ کارڈ اوپن کر لینے کے بعد جیسے کہ میں نے جو ہے ایک سٹوڈنٹ کا ریزلٹ کارڈ یہاں پہ جو ہے اٹھائے ریزلٹ کی ہے اب اس میں جو ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا جی تو ریر سٹوڈنٹ آپ لوگوں نے کرنا کہا یہ دیکھیں جی لاسٹ میں آپ لوگوں کو ایک لائن مل رہی ہے جہاں پہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے ریزلٹ اب اس کے ساتھ جو ہے یہاں پہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ آر دیا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے فیل اب اس کے ساتھ جو نیکسٹ اس نے لائن دی ہے اس میں کیا لکھا ہے illegible یعنی یہ بندہ جو ہے اہلیت رکھتا ہے یا یہ بندی جو ہے اہلیت رکھتی ہے کس چیز کی reappear کس کی دوبارہ پیپر میں یعنی یہ دے سکتی ہے کون سا پیپر اس کا پیپر نمبر 3 جو ہے وہ رہ چکا ہے اب اس میں جو مین بات میں کرنے والا ہوں یہاں پہ چیک کریں till till کا مطلب کہ اس اس وقت تک کس وقت تک i1 اب آئی اے کا مطلب کیا ہے فسٹ اینول کب تک دوہزار چوبیس تک یعنی یہ جو بھی کینڈیڈیٹ ہے اس کا ریزلٹ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریزلٹ آیا ہو ہے پانچ مارچ دوہزار تے اس کو اس کا ریزلٹ آیا ہے اور یہ جو سٹوڈنٹ ہے یہ سٹوڈنٹ کب تک اپنا پیپر اپنا ایم ایم ایسی کمپلیٹ کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے فسٹ اینول ٹونٹی ٹونٹی فور تک اسی طرح ایک دوسرا ریزلٹ کارڈ بھی اس میں جو ہے شامل کر لیتے ہیں اب اس میں دیکھیں کہ اس میں ریزلٹ آیا جی تو یہاں پہ آپ لوگ جو ہے میں نے زوم کر دیا چیک کر سکتے ہیں ریزلٹ اب یہاں پہ دیکھیں اس نے کومنٹس میں کیا دیا لاسٹ لائن کے اندر چل کے دیکھیں یہاں پہ اس نے دیا جی فیلڈ کیا ہو گیا جی یہ مکمل طور پر جو ہے یہ سٹوڈنٹ بچارہ فیل ہو چکا ہے اب اس میں جب آگے جا کے ریڈ آٹ کرتے ہیں الیجی بل ٹو ری اپیر تل کب تک جو ہے یعنی یہ بندہ ری اپیر ہو سکتا ہے کب تک اپنے ڈگری کو مکمل کر سکتا ہے فسٹ اینول ایگزیمینیشن ٹونٹی ٹونٹی فائف تک یعنی یہ بندہ جو ہے دو ہزار پچیس کے فسٹ اینول تک اپنی ڈگری جو ہے وہ کلیر کر سکتا ہے تو اس طرح سے جو ہے ہم لوگ اپنا گھر بیٹھے جو ہے ریزلٹ کارڈ چیک کر سکتی ہیں جس کے ذریعہ ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے آیا کہ ہمارے پاس کل کتنے چانسز ہیں اور ایک سال میں آپ لوگ دو بار پیپر دے سکتے ہیں ایک اینول کا ہوتا ہے اور ایک سپلیمنٹری ہوتا ہے تو آپ لوگ اینول کے اندر بھی اپیر ہو سکتے ہیں آپ لوگ سپلیمنٹری کے اندر بھی اپیر ہو سکتے ہیں اور بعض وقت خدا نہ خاصہ یہ ہو جاتا ہے کہ ایک سوڈنٹ جو ہے کسی بھی وجہ سے اینول یا جو ہے سپلیمنٹری اگزیمنیشن کے اندر اپیر نہیں ہو سکتا خدا نہ خاصہ کسی قسم کا اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا کوئی پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے کیا یونیورسٹی جو ہے یعنی اس کا ایڈمیشن ختم کر دیتی ہے کیا وہ پیپر نہیں دے سکتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے تو آپ لوگوں کے پاس چانسز ہیں آپ نے اپنے ریزولٹ کارڈ اٹھائیں لاسٹ میں یہ کومنٹ پڑیں اور اس یعنی جو آپ لوگوں کو انٹرول دیا گیا ہے جو آپ لوگوں کو کا سکپ ہو جاتا ہے تو آپ لوگ نیکسٹ اینویل میں دے سکتے ہیں اگر اینویل میں آپ لوگ اپیر نہیں ہو سکے تو نیکسٹ جو سپلیمنٹری آنے والی ہے اس سپلیمنٹری کے اندر آپ لوگ اپنا ایکزیم دے سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ لوگ اپنے ڈگری کلیئر کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آج کی جو ویڈیو ہے کافی زیادہ ہیلپفول ہوئی ہوگی تو جن لوگوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ کائنلی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی ملاقات اپنا رکھیں ڈیر سارا خیال فی امال اللہ